اب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شما اردو اندھی میں آج میں آپ کے لئے لے گا ہوں این آئیو ایس کلاس ٹویل تاریخ یعنی ہسٹری کا سبق نمبر تیرہ اور کوڈ ہے اس کا تین سو پندرہ لیسن نمبر سرٹین ہمارا یہ فون نمبر ہے اور اگر آپ کو نوٹ سو گئینا یا گائیڈ یا جو ہے اسائیمنٹ پریکٹیکل بنوانے ہیں اس کی پی ڈی ایف چاہیے یا ہارٹ کوپی چاہیے تو آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں پہلا سوال ہے دہلی سلطنت کی زمینی محصول کے نظام کی وضاعت کریں یعنی زمین سے جو محصول یعنی ٹیکس جو آتا تھا وہ کس طرح سے اکھٹا کرتے تھے وہ سارا تو اس کا جواب ہے دہلی سلطنت کا زمینی محصول یعنی ٹیکس لینڈ ٹیکس کا نظام مندرجہ زیل ہے خالی سا زمین یہ وہ زمین تھی جس پر سلطان کا زمینی محصول کا نظام لاغو تھا مرکزی حکومت کی منتظم کہر زیلی محکمے میں آمیلوں کے تقرور کیا گیا پھر گاؤں کے چودری مقدم پٹواری جیسے افسروں کی مدد سے کراہ وصول کرتا تھا اکھٹا زمین فوجی حکمرانوں کو دی گئی زمین کو اکھٹا کہا جاتا تھا اکھٹا کا مالک ملتی یا ولی تھا اس سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ اکھٹا کی عامدنی سے اپنے فوجیوں کے اخراجات پورے کرے گی مسلم فارموں میں اور علامہ کو دی گئی زمین کو وقت تن کہا جاتا تھا یہ سرزمین ٹیکس فری ہندو جاگرداروں کی سرزمین تھی یہ سردار سلطان کی سالانہ خراج پیش کراتے تھے دوسرا سوال ہے کہ علاؤدین خلجی کی زمینی استلاحات اور محصولی استلاحات بیان کرتی اب علاؤدین کے بارے میں کہ ان کی زمین میں کیا استلاحات کرتی تھے کیا چینجز اور محصولاتی استلاحات علاؤدین کی زمینی ذرہ استلاحات یعنی زمینی علاؤدین نے پوری زمین کی پیمائش اور پیداوار حاصل کی حاصل کی اس نے نصف زمین ٹیکس کے طور پر مقرر کیا انہوں نے لینڈ ٹیکس کے سسٹم کو کامیاب بنایا وہ مندر یہ طریقہ اپنا ہے ریوینیوں اہل کاروں کی تنخواہ میں رشوت بدنوانی سے ان کی حفاظت کرنا اضافہ ہوا کاشت کاروں سے باقیہ لینڈ ٹیکس وصول کرنے کے لیے استلاحات نام کا ایک افسر مقرر کیا گیا کسان زمینی ٹیکس نقد یا پیداوار کی صورت میں ادا کر سکتے تھے اگلا سوال ہے اگلا سوال نمبر ہے کہ لینڈ ریوینیوں سسٹم کی اسلاح میں شہرشاہ کا کردار پر بحث کر دیئے لینڈ ریوینیوں سسٹم کی اسلاح میں شہرشاہ سوری کا کردار سب سے پہلے شہرشاہ نے پوری زمین کی پیمائش کروائی پیمائش کے لیے گلد سکندری کا استعمال کیا گیا پیداوار کی بنیاد پر زمین کو تین اقصام میں تقسیم کیا گیا لینڈ ٹیکس ایک بٹا تین سے ایک بٹا چار حصے تک مقرر کیا گیا کراہ نقد یا اناج کی صورت میں ادا کیا جا سکتا تھا کسانوں سے کہا گیا کہ وہ کراہ براہ رات خزانے میں جمع کر آئے کراہ وصول کرتے وقت سختی بڑھتی گئی لیکن اسے ٹھیک کرتے وقت نرمی بڑھتی گئی اس کے بعد چوتھا سوال ہے کہ این الاحساس کیا تھا یہ کیسے کام کرتی تھی اکبر کے وزیر خزانہ کی حیثیت سے راجہ نے درمل نے محصولات کی وصولی کا ایک نیا نظام شروع کیا جسے ربطی نظام یا دیشنانہ نظام کے جانا جاتا تھا اس نظام میں درس سالوں فصل کی پیداوار اور پیداواری لاغت کے محتاط سروے کیا جاتا تھا یہ نظام اکبر نے نافذ کیا اس میں گزشتہ دس سالوں میں پیدا ہونے والی مختلف اصلوں کی وصولتا قیمت کا حساب لگا کر وصولت پیداوار کا ایک تہائی سا ریاست کو دیا گیا یہ نظام سیرشاہ سوزی کے زمانے میں شروع ہوا تھا اکبر نے اس نظام کو نافذ کرنے سے پہلے اس میں بہت سی اسکاہات کی یہ نظام صرف اکبر کی سلطنت کی بڑی ریاستوں مثلا ملتان دھیلی علاباد اور آگرہ اور لاہور میں لاغتا اگلا سوال ہے سوال نمبر پانچ کہ لفظ ہینڈی سے کیا مراد ہے ہینڈی یا ہاف آف اسکیچنگ کرونا وستی کے تجارتی سرگرمت یعنی قدیم زمانے ہینڈی کاغذ پر ممنی دستانی اس کی جس کے مطابق ایک خاص وقت کے لیے وعدہ کرنا ہوتا تھا اس رواج کے متعارف ہونے کی وجہ سے نقد رقم کی بہت زیادہ مفتار تھی جس کی وجہ سے رقم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا مشکل ہوگا ہے اس کے بعد ملک کے تاجروں کو ہینڈی جاری کیا گیا ہے ہینڈی نے رقم اور اس کی کمیونیٹس کے جگہ کا ذکر تھا ان ہینڈیوں کو ایک مقررہ منزل تک لے جا دیا آخری سوال ہے رپو تیواری نظام کیا تھا شیر شاہ نے زمینداروں کی جگہ رپو تیواری نظام شروع جیا کسان بغیر کسی میڈل مہن کے براہراز حکومت کو کراہ آدھا کر سکتے ہیں مطلب بیچ میں کوئی انٹرفیر نہیں کرے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو پریز لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے شکریہ